واجب الاحترام سامین کرام قرآن مجید مطالعہ تو ایک بات سامنے ہوں دیئے کہ سب تو پہلا جرم جلا اس کائنات دے اندر صادر ہویا اور عبریس نے اللہ تعالیٰ دینا فرمانی کی تھی وہ دا اصلی سبب تکبر تکبر دا اللہ پاک نے ذکر کی تابا وستقبرا وکارا من القافرین بڑا بڑیا اپنے آپ نے بہت تیش ہے سمجھے آپ اللہ تعالیٰ دے حکم دائنکار کر لیتا اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علم السلام دی داستانہ جنہیں بیان کی تھی ہیں انہیں دے اندر دیئے اس نکتے نو بہت واضح طورت بیان کی تا جنہیں قومہ دے سردارہ نے اللہ دے نبیان دائنکار کی تا جنہیں مخالفت کی تھی وہ دا بی اصلی سبب صرف تکبری لیا وَقَارَ الْمَلَىٰ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِ میں ہر امت دے بیان چاہیا کہ اس قوم دے سردارہ نے جنہیں اپنے آپ نے بہت بڑا سمجھے آسی لیسی کوئی بہت آلہ قسم دی مخلوق ہیں اوئی خدا دے پیغمبران دے دشمن اور اللہ دے رسول علیہ السلام تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں روایت کی تا کہ کوئی بندہ جدے دل دے اندر رائی برابر ہی تکبر ہویا اور جنت داخل نہیں ہوا لا یدخل جنت جنتی نہیں ہونے جانا جدے اندر رائی برابر تکبر اور حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے اللہ رب العالمین دی طرفوں رسول کریم علیہ السلام نے اس بات نو بیان کی تا جنہوں حدیث قدسی کیا جنہوں بے وہ کہا اللہ دی امور قرآن چھ نہیں اللہ دے رسول فرماؤ دے کہ اللہ اگل کہیں گا تو اللہ پاک فرماؤ دا اللہ کی بریاء و ردائی کی بریائی جو لیے بڑا ہونا اے میری اتھے لی چادر ہے عزیم میں ہوا جبا پہنے ہم اللہ پاک فرماؤ دا اللہ میرا لباس ہے میرے لعکہ اور میری شان ہے کہ میں نوراں کی بریائی میری ردائی والعظمت و ادھاری اور عظیم ہونا اے میرا طے باند ہے فَمَنْ نَاظَنِي بَاَحْدًا مِنْهُمَا اِنَا دُعَانَ چُو کِسے شَائِنُمْ جِرَا کھون دی کوش کر دا بھی میں بڑا آئے ہیں عزیم ہیں اَذْخَلْتُهُنْ نَار میں جہنم چنو داخل کر دا استقبر جیسی برائی جے پیدا ہوندہ سبب جنہوں قرآن نے کیا بے سب دے بے ایمان اور کافر ہوندہ سبب بے ہی بن جا رہے ہو لوگ جننج نہیں جانے دو شایع ایک نفس ایک مال نفس ہو نہیں جرا لوگ اپنی بولی سمجھے بندے برییاں خوشنا نفس ہے نہیں نفس خود آدمی جیسیل فنو کہہ دے میں خود جرا سرط و پیران تک نفس ذات شخص پرسن جرا ہے انفس ہم خود آپ اور دوسری شایع جلی آدمی جیسی ملکیت ہوں دی زمین نہ آئے جائزاد نہ آئے پیسہ ٹکا حکومت اور اقتدار ہے اے دو شایع ہیں جنہاں دے پارو انسان دے اندر ایک عباردی طرح ہوا پڑھی جانتی کچھ اپنے اندر قابلیتہ ہوں دی علم ہے حسن ہے طاقت ہے اپنی میں جلی ہے ایگو سلس یہ جسے مان کرتا کہ جو میرے کھوڑ ہے کسے کھوڑ یا دوسری چیزیں جلی ہے میرے کھوڑ ہے مال مال دے اندر سب کچھ سمجھو جو بھی پراپرٹی ہے اقتدار ہے اور یہ انتیجے چھوڑ پھر بڑا پڑھا ہے اور یہ دائرہ جل اللہ تعالیٰ دے دین کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں انسان نو عطا کی تھی نعمتا دیتیاں کسے انہوں علم زیادہ دیتا کسے انہوں حسن دیتا کوئی طاقت زیادہ کسے دماغ بہت زیادہ سوچتا کوئی حرض نہیں ہے اللہ دیتیاں نعمتا مگر اینا تے بدائے اللہ دے سامنے توازو اور نیمہ ہون دے کہ میرا کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور جدوں چاہے انہوں جھین سکتا اور اگر دوسرے انہوں سے مقابلہ میں نے زیادہ ملیا تو میرا کوئی رائٹر استقاق نہیں کوئی محسی نیکٹی نہیں سکیتی جس باروں میں نے ملنا چاہیتا سی اے محسو دا فضل ہے دوسرے انہوں اگر کٹ ملیا تو انہوں نے کوئی گناہ نہیں سکیتا جدی سزا دیتی ہے رب دی ترخواست محس ہے کسے نوں کوئی چیز زیادہ دیتی ہے شکر دا امچان کیتا کسے نوں تھوڑی دیتی ہے صبر نوں ازمایا ورنہ اے اس دنیا دن در کسے نوں کسے شاید زیادہ ملنا یا کٹ ملنا ہونا دے عملان دا کوئی نتیجہ نہیں اگے جا کے عملان دا فضل ملنا ہو سکتا جنہ نوں کئی چیزیں کٹ ملنیا ہو این ہی نتیجی زیادہ کرنے بھی اگے نکلنیا ہو اور کئی نوں زیادہ ملنیا اور متقبر اور مغرور ہو کے جہنم دا بارن پڑھنے تو نفس اور مال جنہا ہے اے دو چیزیں جنہاں انسان متقبر بڑھایا اور اے دا علاج جنہاں اللہ دین نے تجویز کیتا اوہ سہت بیان ہویا جنہی قرآن پاک تھی پڑھ دیں اور جنہے بارج رسول کریم اللہ السلام دا اسوہ حسن آئے سی امیر المومن آئی بن عبی طالب حضی نے فرماؤں دے کہ آپ جنہاں اللہ اکبر کہا کے نماز شروع کر دے تو دے جنہیں دوامہ آغاز تھی پڑھ دے دعا استفتا وہ مومن لوگانہ سبحانہ کرلا امیر المومن یاد ہے اس تو انہاں دے زینت نہیں بھی رسول کریم علیہ السلام بدل بدل کی پڑھ دی اس تو کئی باری آپ جنہوں حضر چلی رسی نے فرماؤں دے شروع کر دے نماز تو فاتحہ پڑھن تو پہلے وجہ تو وجہ علیلہ زیفہ ترس محباز کئی دوستے نماز پڑھ دے مورو سنی سنائی گلپ پر اور نیت کرن دے وقت پڑھ دے اللہ اکبر تو پہلے اینی سامد اینی سننا دے اندر ہوں دا اللہ اکبر کیا کے دنیا دعا آپ نے کتیا